نمسکر دوستوں دوستوں آج کی کلاس میں ہندی کے امپورٹنٹ کوششن ڈسکس کریں گے یہ سبھی ٹاپ کے کوششن ہوں گے کچھ ایسے پرسنے جو بی ایٹ پرویس پریشانوں میں کئی بار پوچھے گئے ہیں سبھی لوگ کلاس کو دیان سے دیکھے گا اور کلاس کے انت میں اپنا اس کو جرور بتانا کہ آپ کے کتنے کوششن رائیڈ نکلے چلیے سرو کرتے ہیں آج کی کلاس اس کا آنسر کریئے کوششن نمبر فرشٹ کے لیے سبھی آنسر دیجئے کوششن نمبر فرشٹ کے لیے حلدی صد کا تصم کیا ہوگا سبھی آنسر کریئے گا اگر پوچھا جائے پریچہ میں حلدی کس پرکار کا صد ہے حلدی ایک تدبع صد ہے کیسا صد ہے حلدی تدبع صد ہے آپ کو بتانا ہے حلدی کا تصم کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبیز کا آنسر کریے بیرگو دوستوں کوششن میں پوچھا گیا ہلدی سبد کا تصم کیا پوچھا گیا ہے تصم سبد پوچھا گیا ہے جسے ہم بھیkusشن نمبر پھشٹ کا اوپسن نمبر بی دیا ان کا سیود تر ہے بی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا حرید را بہت اچھے جس میں بھی کوششن نمبر پھشٹ کا اوپسن نمبر بی دیا ان کا سیود تر ہے بی اس کا رائٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر دو کے لیے آپ کو بتانا ہے اس میں پلنگ سبت کونسا ہے چار اوپسن آپ کو دیئے گئے ہیں دبا نرزنتا اس پرکار سے آپ سنسے ہیں اس میں پلنگ سبت بتائیے کونسا ہے گوڈ ایبننگ سبھی کو گوڈ ایبننگ دوستوں سبھی آنسر کریے رائٹ آر ہوں گا آپ لوگ آنسر کریے گا بہت اچھے ڈیلی سام کو تین بجے اس پہ اصلا ہندی کا سیسن ہوتا ہے ڈیلی سبھی لوگ سیسن کو جوان کیجئے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا کوششن پوچھا گیا اس میں پلنگ سبت بتائیے دبا نرزنتا بڑھاپا درگٹنا اس کا رائٹ آنسر option number سی ہوگا بڑھاپا ایس اوپسن رنبر سیس کا رائٹ آنسر ہے بڑھاپا ایک پلنگ سبت ہے تو سیس کا رائٹ آنسر ہے باقی دبا نرزنتا درگٹنا یہ سبھی اس تری لنگ سبت ہے تو سیس کا رائٹ آنسر ہوگا اس میں میں کوششن نمبر دو کا آپسہ نمبر سی دیا ان کا سیود تر ہے اسی کرییکٹ آنسر ہوگا اس کا اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تین کے لیے بیرت کا پریائے باشی بتائیے یہ چار آپ کو آپسن دیئے گئے ہیں اس میں بیرت کا پریائے باشی آپ کو بتانا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں سبیت کا آنسر کریے کوششن نمبر تین کا بہت اچھے بیرت کا پریائے باشی سبدا آپ کو بتانا ہے تو سبیت کا آنسر کریے گا بیرگور دوستوں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا یاس اور کھاتی یاس آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے یاس اور کھاتی برت کے پریائے باچی سرد ہیں آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر تین کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سیوتر ہے آپسن نمبر اے دیا اے کریکٹ آنسر ہوگا اس کا کیا ہوتا ہے برت کے پریائے باچی پوچھے گئے ہیں تو برت کے دو پریائے باچی اس میں ہوں گے یاس اور کھاتی آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے انگلہ کوششن دیکھتے ہیں گوڈیبننگ سبھی کو اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فور کے لیے سیکھی کا پریائے باچی سبد بتائیے ان میں سے کون سا سبد سیکھی کا پریائے باچی سبد ہے جس نے ابھی لائپ سیسن کو لائک نہیں کیا لائک کیجئے سیر کیجئے گا چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کیجئے والا آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فور کے لیے بہت اچھے گوڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا بھی کریکٹ آنسر ہوگا کیا تو آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے سیکھی کا پریائے باچی مہیور ہوتا ہے تو بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر فور کا آپسن نمبر بھی ریا ان کا سیوت تر ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فائب کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فائب کے لیے سینگ سبد کا تصم کیا ہوگا سینگ کس پرکار کا سبد ہے تدبہ سبد ہے پوچھا جائے گا پریچہ میں سینگ کس پرکار کا سبد ہے سینگ تدبہ سبد ہے سینگ کا آپ کو تصم بتانا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں سوکماری بیری گوڑ آپ کا رائٹ آنسر ہے امید رام کماری اپسیک یوگیس آسید کپتہ آپ سبھی نے کریکٹ آنسر دیا ہے رجنی کانت آروسی انسی پرینکہ آپ سبھی کریکٹ آنسر ہیں سبھی جلدی سے آنسر کریے اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا سرنگ سی کریکٹ آنسر ہوگا یا آپسن ایمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن ایمبر پائب کا آپسن ایمبر سی دیا ان کا سیود تر ہے سیوانسو پوجہ آپ کے بھی رائٹ آنسر ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا انگلہ کوششن آپ کے سامنے کوششن نمبر سکس ہے اس کا ایمبر کیا ہوگا سیما آپسک آپ کا بھی رائٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سکس کے لیے آپ کو ایک معابرہ دیا گیا ہے اس معابرہ کا عرض بتائیے کیا ہوتا ہے یہ اس بالک اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سکس کا آپ کو بتانا ہے کوڑ میں کھا جاؤنا معابرہ کا صحیح عرض کیا ہوتا ہے سب ہی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر سکس کا بیرگر دوستوں بہت اچھے کوڑ میں کھا جاؤنا معابرہ کا صحیح عرض کیا ہوتا ہے آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجی میں آنسر نہیں دینا ہے چارہ آنسر کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے دوستوں بہت اچھے ایک اریکٹ آنسر نہیں ہوگا پھر سے آنسر کریے گا ایک اریکٹ آنسر نہیں ہوگا پھر سے آنسر کریے کوششن میں پوچھا گیا ہے کوڑ میں کھا جاؤنا معابرہ کا صحیح عرض کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا دکھ پر اور دکھ ہونا بی کریکٹ آنسر ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہے بی کریکٹ آنسر ہے کوڑ میں کھا جاؤنا معابرہ کا صحیح عرض ہوتا ہے دکھ میں اور دکھ ہونا دکھ پر اور دکھ ہونا تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا جسنا بھی کوششن نمبر سکس کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا صحیح اتر ہے انگلا کوششن ریکھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیبن کے لیے سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیبن کے لیے ابھی ابھی جنم لینے والا باکیانس کے لیے ایک سبت کیا ہوتا ہے جو ابھی ابھی جنم لیتا ہو اسے کیا کہا جاتا ہے سب اس کا آنسر کریے گوڈ آپٹر نون آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے گا بہت اچھے کیا پوچھا ہے کوششن میں ابھی ابھی جنم لینے والا کے لیے ایک سبت کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا نوجات کیا کہا جاتا ہے نوجات کہا جاتا ہے تو 20 کا رائٹ آنسر ہے اوسنا بھی قوشن نمبر 7 کا آپ سا نمبر b دیا ان کا صحیح تر ہے بہت اچھے b کرریکٹ آنسر ہوگا انگلاہ قوشن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کرїے قوشن نمبر 8 کے لیے وقصت کا بلوم سبت کیا ہوگا آپ کو بتانا ہے وقصت کا بلوم سبت اس کا رائٹ آنسر بتائیے سب ہی جلدی سے آنسر کرئیے قوشن نمبر 8 کا وقصت کا بلوم سبت کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا good آنسر سبھی لوگ دیجئے آنسر کریے گا very good دوستوں سبھی اس کا آنسر کریے question number 8 کا بہت اچھے good اس کا رائٹ آنسر option number a ہوگا yes option number is that right answer bixit کا بلوم سب دوتا ہے a bixit option number is that right answer اس نے بھی question number 8 option number area ان کا سیود تر ہے اب اس کا آنسر کریے question number 9 کا آپ کو بتانا اس میں تجسم سبد کونسا ہے چار option آپ کو دیئے گئے ہیں سکر سبت ستی ہولی موتی اس پرکار سے آپسنس ہیں اس میں آپ کو تجسم سبد بتانے ہیں کونسا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا دوستوں سبھی جلدی سے آنسر کریے question number 9 کا بہت اچھے very good good اس کا رائٹ آنسر option number بھی ہوگا سبت ستی بھی correct آنسر ہوگا اس کا کیا correct آنسر ہے بھی correct آنسر ہے سبت ستی تجسم سبد ہے تو 20 20 رائٹ آنسر ہوگا باقی سکر holy موتی یہ سبھی تدبع سبد ہیں یہ سبھی تدبع سبد ہیں 20 کا رائٹ آنسر ہوگا جس میں question number 9 کا option number B دیا ان کا سیوت تر ہے اب اس کا آنسر کریے question number 10 کے لیے دیپور سنکارتھ کیا ہوتا ہے سبھی جلدی سانسر کریے دیپور سنکارتھ کیا ہوتا ہے سبھی جلدی سانسر کریے option کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہاں سے کریے گا بہت اچھے very good دوست ہوں اس کا آنسر option number D ہوگا بے وقوب کیا correct answer ہوگا D correct answer ہوگا اس کا دیپور سنکارتھ ہوتا ہے بے وقوب تو D اس کا آنسر ہے جس نے question number 10 کا option number D دیا ان کا سیوت تر ہے اب اس کا answer کریے question number 11 لیے سبھی جلدی سے answer کریے question number question number 11 لیے بہت اچھے دوست good اسے دیر کی سوطری کہا جاتا ہے جو ہر کام کو دیر سے کرتا ہے دیر سوطری کہلاتا ہے D کا رائٹ answer ہے جس نے question number 11 option number D دیا ان کا سیوت تر ہے چلی انگلا question دیکھتے ہیں اس answer کریے question number بھارک لیے question اس پرکار ہے پنچ سبت کا انکارتی سبت نہیں ہے یہ چار آپ کا option دی گئے پانچ گرام سر پنچ ہے تو D's کا رائٹ answer ہوگا پنچ ہ non D correct answer ہے اس کا باقی پانچ گرام سر پنچ نیڑے کرنے والا یہ سبھی ہوتے ہیں D's کا رائٹ answer ہوگا جس جس نمبر باقی رائٹ دی جس نمبر سر سر آنسر دیکھتے ہیں اس کا answer کریے question number 13 کے لیے سبھی جلدی سے answer کریے question number 13 کے لیے آپ کو بتانا ہے اس میں سے کون سا سبد تفصم سبد نہیں ہے اس کا رائٹ answer کیا ہوگا سبھی answer کریے اس میں چونکہ ابھی یہ question میں نے آپ بتا تھا اس کا رائٹ answer کیا ہوگا کیا پوچھائے question میں نمبر میں سے کون سا تطسم سبد نہیں ہے اس کند کپوت ایرسیا حلدی اس پرکار سے options ہیں اس کا رائٹ answer option ایمویڈی ہوگا حلدی یا ایمویڈی اس کا رائٹ آنسر ہے حلدی کس پرکار کا سبد ہے حلدی ایک تدبع سبد ہے کیسا سبد ہے حلدی حلدی ایک تدبع سبد ہے حلدی کا تصم کیا ہوتا ہے ہرد رہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے ہرد رہ تو ڈیس کا رائٹ answer ہوگا جس میں بھی question number 13 چل آنگے بڑھتے ہیں اس کا answer کریے question number 14 کے لیے گاٹ گاٹ کا پانی پینہ محبے کا صحیح ارث کیا ہوتا ہے سبھی اس کا answer کریے question number 14 کے لیے گاٹ گاٹ کا پانی پینہ محبے کا صحیح ارث کیا ہوتا ہے اس کا right answer کیا ہوگا good سبھی جلدی سے answer کریے گا اس کا right answer option number A ہوگا option number A correct answer ہے الگ الگ پرستی وں ان میں سے کون سے صد کمل کا پریائے باچی صد اربین آیتن امرت امی اس پرکار سے options ہیں سبھی answer کریے question number 15 کا اس کا right answer option A yes option number A right answer ہے اربین کمل کا پریائے باچی ہوتا ہے option number A right answer ہے question number 15 option number A ان کا سیوت تر ہے اس کا answer کریے question number 16 کے لئے آپ کو بتانا ہے out kiss ready کا سبت ہے اس کا right answer کیا ہوگا سبھی اس کا answer آنسر کریے اس کا برسہ تپن یا پھر پاوک اس پرکار سے options ہیں اس کا right answer بتائیے بہت اچھے اس کا right answer option number A گرمی گریسم کا پریائے باچی سبت گرمی ہوتا option number اس کا right answer ہوگا اب اس کا answer کریے question number 18 سنیاسی کا بلاو سبت بتائیے 4 options آپ کو دیئے گئی ہیں گریسم ویراغی سشٹ سلگ اس پرکار سے options ہیں اس میں سنیاسی کا بلاو سبت کیا ہوگا سبھی option کو پڑھ لیجیے اس کے بعد answer کریے دوست بہت اچھے very good سبھی اس کا answer کریے گا آپ کو بتانا ہے سنیاسی کا بلاو سبت اس کا correct answer بتائیے گا right answer option number a against option number is right answer is question number is right answer is question number 18 question number a answer is question question number 19 question question number answer is سبھی اس کا answer کریے سندھی کا بلاو سبت کیا ہوتا ہے اس کا right answer کیا ہوگا بہت اچھے اس کا right answer option number c ہوگا vigre یا option number c is right answer ہے سندھی question number 19 question number c d ان کا question دیکھتے ہیں اب اس کا answer کریے question number 20 کے لئے آپ کو بتانا ہے کر پٹ کس کا تدبہ روپ ہے اس کا right answer کیا ہوگا کر پٹ کس پرکار کا سبت ہے تصم سبت ہے کیسا سبت ہے تصم سبت ہے اس کا تدبہ بتائیے کیا ہوتا ہے سبھی ڈللی سے answer کریے question number 20 اس کا right answer option number d کپڑا yes option number d اس کا right answer ہوگا کپڑا correct answer ہے کپڑا کا تصم ہوتا ہے کر پٹ تو d کا right answer ہے جس نے question number 20 option number d دیا دیا ان کا سیوت طر ہے d correct answer ہوگا اس کا چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا answer کریے question number 21 کے لیے چار option آپ کو دیئے گئے ہیں اس میں بتائیے question number 21 کے لیے answer سبھی لوگ دیجئے اب دیکھئے باق اس پرکار ہے question جی کے انیقوں نام ہیں پستق بہت یوپیوگی ہوتی ہے سوبنا بہت میٹھا گاتی ہے میں عبیاس کر رہا ہوں اس پرکار سے اپسن سے اس میں اصد باق کا چین کیجئے گا بہت اچھے اس کا رائج answer اپسن number اے ہوگا یہ اصد باق ہے یہ 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 غلط ہے کیا ہونا چاہیے کرش نزی کے انیک نام ہے تو اپسن number اے correct answer ہوگا اس کا جس نمبر ایریا ان کا ضیوط تر ہے اس کا answer کریے question number 20 کے لئے سوک کا بلوم سبت کیا ہوتا ہے سب اس کا answer کریے question number 20 کا سوک کا بلوم سبت کیا ہوتا ہے اس کا right answer option number اے یوگا حرص یا option number is کا right answer ہے سوک کا بلوم سبت ہوتا ہے حرص option number is right answer ہے اب اس answer کریے question number 30 کے لئے جو پیرا دیتا ہے اس لئے accept کیا ہوتا ہے جو پیرا دیتا ہے اس کے لئے accept کیا ہوتا ہے سب answer کریے question number 30 کا بہت اچھے ہے اس کا right answer option number بھی ہوگا prairie یا option number 20 کا right answer جو پیرا دیتا ہے yes option number 20 کا right answer ہوگا prairie correct answer ہے چلی آنگ بڑھتے ہیں good اس ہی پرکار سے answer کریے گا دوستو انگلہ question دیکھتے ہیں اس کا answer کریے question number 24 کے لئے حست کا تدبو کیا ہوگا حست ایک تصم صد ہے یہ پوچھا ہوا question ایک پریچھ پوچھا گیا تھا حست کس پرکار کا صد ہے ایک تصم صد ہے اس کا آپ بتانا ہے سب جلدی سے answer کریے question number 24 کے لئے بہت اچھے good right answer option number a ہاتھ yes option number is right answer answer ہے ہاتھ کا تصم ہوتا ہے ہست option number is right answer ہے question number 24 option number area on can answer question number 25 چندرمہ کا پریائے بات نہیں ہے یہ چار آپ کو option دیئے گئے میانک اندو سدھان سو سروج ان میں سے کون سا صد چندرمہ کا پریائے بات نہیں ہے اس کا right answer کیا ہوگا دوست نہیں ہے پوچھا گیا ہے اس کا right answer option number d سروج کیا option number d is right answer d correct answer ہوگا اس کا جو سروج ہے کس کا پریائے بات چی ہوتا ہے کمل کا پریائے بات چی ہوتا سروج جب پوچھا جاتا ہے question سروج کس کا پریائے بات چی ہے کمل کا پریائے بات چی ہے باقی آپ لوگ یاد رکھیں سب چندرمہ کے پریائے بات چی ہے ڈیز کا right answer ہوگا اس نے question number 25 کا آپ سے number ڈیز یا ان کا سیوت تر ہے اس کا answer کریے question number 26 کے لیے جی ٹل کا ارث ہوتا ہے پیچ دا تو 20 کا right answer ہے جی question number 26 کا option number بھی دیا ان کا سیوت تر ہے یا option number 20 کا right answer ہوگا اب اس کا answer کریے question number 27 کے بہت اچھے اس کا right answer option number 20 کا right answer ہے question number 27 کا option number 20 دیا ان کا صحیح اتر ہے انگلہ question دیکھتے ہیں اس کا answer کریے question number 28 کے لیے آپ کو بتانا ہے اس میں امید کا بلاہم سب چون سا ہے یہ چار آپ کو option دی گئے ہیں اس میں بتائیے امید کا بلاہم سب کیا ہے اس کا answer کریے question number 28 کا بہت اچھے بلاہم سب بتانا ہے ایک correct answer نہیں ہوگا اس میں بلاہم سب بتانا آپ کو دی correct answer ہوگا my answer ہے امید کا بلاہم سب my u c ہوگا دی اس کا right answer ہے اس میں question number 28 option number D یہ ان کا سی اتر ہے اب اس کا answer کریے question number 29 سب جلدی سے answer کریے question number 29 چندر کانتہ کے لے خک کون ہے اس کا right answer کیا ہوگا سب بتائیے جلدی سے چندر کانتہ کے لے خک کون ہے اس کا right answer کیا ہوگا right answer option number ڈی ہے دیو کی نندن ختری یا option number ڈی س کا right answer ہے دیو کی نندن ختری چندر کانتہ کے لے خک ہیں تو ڈی ز کا right answer ہے آنگے بڑھتے ہیں اس کا answer کریے question number 30 کے لیے سویت کا answer کریے question 30 کے لیے سروری یامنی رجنی کس کے پریائے باچی سبد ہیں اس کا right answer کیا ہوگا سروری یامنی رجنی کس کے پریائے باچی سبد ہیں دن رات کپڑا کمل اس پرکار سے options ہیں سوی جلی سے answer کریے very good دوست اس کا right answer option number بھی ہوگا رات کے پریائے باچی سبد ہیں رات کے پریائے باچی سبد ہیں سربری یامنی رجنی تو 20 کا right answer ہوگا بہت اچھے بہت اچھے 20 کا right answer ہوگا انگلہ question دیکھتے ہیں اس کا answer کریے question number 31 سب پڑھنے والا کے لئے ایک سب کیا ہوتا ہے سب ہی جلدی سے answer کریے سات پڑھنے والا کیلئی ایک سب کیا ہوتا ہے اس کا right answer کیا ہوگا option کو پڑھ لیجئے اس کے بعد answer کریے جلد بازی میں آپ کو answer نہیں دینا ہے بہرگ good دوست بتائیے سات پڑھنے والا کیلئی ایک سب کیا ہوتا ہے بہت اچھے answer سب لوگ دیجئے right ہے جیسے question number 31 کا option number سی دیا ان کا سی دیا اب اس کا answer کریے question number 32 کے لیے سب اس کا answer کریے گا بلا سب 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 کیا ہوتا ہے سب اس کا answer کریے گا بہت اچھے answer سب لوگ دیجئے right یا wrong اس کا right answer option number سی ہوگا کلوس سی correct answer ہوگا اس کا بہت اچھے اس کا answer کریے question number 33 کے لیے سب اس کا answer کریے question number 33 کا جو کھانے یوگ نہیں ہے کے لیے ایک سب کیا ہوتا ہے جو کھانے یوگ نہیں ہے کے لیے ایک سب کیا ہوتا ہے سب ہی جلدی سے answer good اس کا right answer option number A جو کھانے یوگ نہیں ہے کے لیے ایک سب دو تا خات option number A دیا ان کا سی تر ہے یا option number یہ correct answer ہوگا چل یہ آنگے بڑھتے ہیں اس آپ کو بتاؤ ہے کھلیجہ تھنڈا ہونا معابرے کا صحیح ارت کیا ہوتا ہے سب ہی جلدی سانسے کریے گا very good کھلیجہ تھنڈا معابرے کا صحیح ارت کیا ہوتا ہے بہت اچھے اس کا right answer بتائیے اس کا right answer option number A من میں سانتی ہونا کیا option number right answer ہے کھلیجہ تھنڈا ہونا معابرے کا صحیح ارت ہوتا ہے من میں سانتی ہونا option number A right answer ہوگا جس نے question number 34 option number A ان کا صحیح اتر ہے اس کا answer کریے question number 35 کے لیے موقع کا سدھ برتنی بتانی ہے سب جلدی سے بتائیے موقع کی سدھ برتنی کیا ہوگی ان میں چار option آپ کو دیئے گئے ہیں موقع کی سدھ برتنی option number B correct answer ہوگا اس کا question number 35 option number B دیا ان کا سیوت تر ہے اب اس کا answer کریے question number 36 کے لیے سیجل کا بلوم کیا ہوتا ہے اس کا right answer کیا ہوگا option کو پڑھ لیجئے اس کے بعد answer کریے بتائیے question number 36 کا correct answer ہے اس کا right answer option number B ہوگا نرجل یا option number 20 کا right answer ہے سجل کا بلوم سب دوتا ہے نرجل تو 20 کا right answer ہے جس نے question number 36 کا option number B دیا ان کا سیوت تر ہے یا B correct answer ہوگا اس کا چل آنگ بڑھتے ہیں very good دوست اس ہی پرکار سے answer کریے آپ لوگ بہت اچھے سب اس کا answer کریے question number 37 کے لیے یا تو چت کا رہی سندی بچ چھت کیا ہوگا سب اس کا answer کریے گا بہت اچھے very good دوست اچھے کو پڑھ لیجے اس کے بعد answer کریے گا آپ کو بتانا ہے ی تو چت کا صحیح صندی بچ چید کیا ہوتا ہے اس کا right answer کیا ہوگا ی تھا دھن اچھت کیا correct answer ہوگا c correct answer ہوگا ی تو چت کا صحیح صندی بچ ہوتا ہے ی تھا دھن جس نمبر 37 کا آپ سن نمبر 3 دیا ان کا سی اتر ہے سویس کا answer کریے question 38 کے لیے آپ کو بتانا ہے مچھلی کا تصم کیا ہوگا مچھلی کس پرکار کا سبد ہے اگر پوچھا جائے مچھلی کس پرکار کا سبد ہے مچھلی ایک تدبع سبد ہے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا مچھلی کا تصم کیا ہوتا ہے اس کا right answer کیا ہوگا سویس کا answer کریے بہت اچھے option کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ answer کریے جل باجی answer نہیں دینا ہے very good دوست good اس کا right answer option number a is right answer ہے تصم پوچھا گیا ہے مچھلی کا option number correct answer ہوگا مچھ correct answer ہے باقی مچھلی کس پرکار کا سبد ہے ایک تدبع سبد ہے انگلا question دیکھتے ہیں اس کا answer کریے question number 40 کے لیے sorry question number 39 ہے سویس کا answer کریے question number 39 کا ایک محابرہ آپ کو دیا گیا ہے تو ڈال ڈال میں پات پات اس کا کیا ہوتا ہے سویس کا answer کریے question number 39 کا تو سویس کا answer دیجئے گا تو ڈال ڈال میں پات پات کا ارت کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ answer option number ڈی ہوگا چال آنکی کا جواب چال آنکی سے دینا کیا option number ڈی کا رائٹ آنسر ہے بڑھتے ہیں اس کا answer کریے question number 40 کا سویس جلدی سے answer کریے question number 40 کا سعیوگی کا بلاوم سبت کیا ہوتا ہے سویس کا answer کریے question number 40 کا سعیوگی کا بلاوم سبت کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سویس کا answer کریے question number 40 کا سویس نمبر اے پرتی ہوگی یا سویس نمبر اے کری آنسر ہوگا اس کا سوی ہوگی کا بلاوم سب دوتا ہے پرتی ہوگی تو question number اے سوی سوی تر ہے یا سوی نمبر اے کری آنسر ہوگا بہت اچھے ہے اس کا رائٹ آنسر option جس کے پاس گھر ناؤ کے لیے ایک سب کیا ہوتا ہے جس کے پاس گھر ناؤ اس کے لیے ایک سب کیا ہوتا ہے اس کے کہا جائے اس کا رائٹ آنسر option number بی آنکیت یا option number 20 کا رائٹ آنسر ہے جس کے پاس گھر ناؤ اس کے لیے سب دوتا آنکیت تو 20 کا رائٹ آنسر ہے جس نے question number 40 بن option number B دیا ان کا سی اگلا question دیکھتے ہیں دوست اس کا answer کر یہ question number 42 کے لیے آپ کو بتانا ہے تھالی کا تصمیل کیا ہوتا ہے تھالی کس پرکار کا سبت ہے تھالی کا تصمیل ہوتا اس تھالی یس اس کا right answer option number A ہوگا بہت اچھے جس نے question number 42 کا option number A دیا ان کا سی تر ہے اس کا answer کر یہ question number 43 کے لیے اور بسی کے رچنا کون ہے اور بسی کے لیخ کون ہے اس کا right answer کیا ہوگا سب جلدی سے answer کر سب لوگ جلدی سے answer کر آپ کو بتانا ہے اور بسی کے رچنا کون ہے اس کا right answer option number B ہوگا رام داری سنگھ دن کر رام داری سنگھ دن کر ہے تو 20 کا right answer ہے جس میں question number 43 کا option number B دیا ان کا سی اتر ہے yes B correct answer ہوگا اس کا اب اس کا answer کر یہ question number 44 کے لئے آپ کو بتانا ہے کاف پور ہونا محابرے کا صحیح حرث کیا ہوتا ہے کاف ہے بھاگ جانا تو سی کا right answer ہے جس نے question number 44 کا option number 45 کے لئے ان مولن کا بلوم سبت کیا ہوتا ہے اس کا right answer کیا ہوگا سب اس کا answer کر گا بہت اچھے بیارگ دوست آپ کو بتانا ہے ان مولن کا بلوم سبت کیا ہوتا ہے اس کا right answer option number D is right answer is right answer is correct answer is correct answer question number 46 کے لئے جو ہی کی کلی کفتہ کی لے خ کون ہے اس کا right answer کیا ہوگا اس اب اس کا answer کریے جو ہی کی کلی کفتہ کی لے خ کون ہے اس کا right answer کیا ہوگا yes اب اس کا answer کریے question number 46 کے لئے پریق چک تک رس اور چند ان سے بھی سمبند question ہم discuss کریں گے اب اس کا answer کریے question number 46 کے لئے آپ کو بتانا ہے جو ہی کی کلی کفتہ کی لے خ کون ہے اس کا right answer option number A ہوگا سور کانتر party نرالا کیس option number A is question number 46 option number A answer is question number 47 کے لئے آپ کو اتانا ہے اپنی اتیا کرنے والا کے لئے ایک سب کیا ہوتا ہے اپنی اتیا کرنے والا کے لئے ایک گا پریڈ اے ایس option number A اس کا right answer ہے جس میں question number 48 option number A ان کا صحیح اتر ہے اب اس کا answer کریے question number 49 کے لئے آپ کو بتانا ہے کٹ ہونا معابلے کا صحیح ارث کیا ہوتا ہے سب اس کا answer کری گا کٹ ہو نا معابلے کا صحیح correct answer ہے کیا correct answer ہوگا یہ correct answer ہوگا کٹ ہونا معابلے کا صحیح ارت ہوتا ہے اس کا answer ہے اب اس کا answer کریے question number 50 کے لئے اکال پیڑت میں کون سا سماس ہے اس کا answer کیا ہوگا option کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ answer کریے گا بہر گوڑ دوست بہت اچھے سب اس کا answer کریے گا اس کا right answer option number c ہوگا تد پر سماس اکال پیڑت میں تد پر سماس ہے تو سی کا right answer ہوگا جس نے question number 50 کا question number c یا ان answer ہوگا چلی آن گی بڑھتے ہیں بہت اچھے اس کا answer کریے question number 51 کے لیے آپ کو بتانا ہے اس میں سے 3 link سبت کون سا ہے چار آپ کو دیئے گئے ٹی تل دیو ناغری احمال چین اس پر کار سبت سبت ہے اس میں بتائیے اس 3 link سبت کون سا ہے question number 51 میں بہت اچھے اس 3 link سبت آپ کو بتانا ہے اس میں پیتل دیو ناغری ہمالی چین اس کا right answer option number 2 دیو ناغری میں یا option number 20 کا right answer ہے دیو ناغری اس 3 link سبت ہے تو 20 کا right answer ہوگا پیتل ہمالی چین پھول link سبت ہے تو 20 کا right answer ہے اب اس کا answer کریے question number 52 کے لیے اس 3 کیا ہوتا ہے سبیس answer کریے question number 52 کے لیے اس 3 کا correct answer آپ کو ثم یہاں پر پوچھا گیا ایک سب آپ کو دیا گیا اس 3 1 1 2 سب دی اس کا 2 پوچھا گیا اس 3 این answer ہوگا اس کا چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 53 کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 53 کے لیے سروتہ کے لیے کس سربنام کا پریوک کیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 53 کے لیے آپ کو بتانا ہے سروتہ کے لیے کس سربنام کا پریوک کیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھ لیجے دوستوں اس کے بعد آنسر کریے جلد باجی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر وی ہوگا مدیم پروسو سوچک سرو نام کا یعنی آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے سروتہ کے لیے مدیم پروسو سوچک سرو نام کا پریومت کیا جاتا ہے بیس کا رائٹ آنسر ہوگا جسنا بھی گوشن نمبر 33 کا آپسن نمبر بی دیا ان کا سیود تارا چلی آنگے بڑھتے ہیں بہت اچھے اسی فرقات سے آنسر کریے گا اس کا آنسر کریے گوشن نمبر 54 کے لیے آپ کو بتانا ہے جو بگیان جانتا ہو اسے کیا کہتے ہیں سبی اس کا آنسر کریے جو بگیان جانتا ہو اسے کیا کہا جاتا ہے اس کے لئے ایک سبت کیا ہوتا ہے سبی آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجی مانسر نہیں دینا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا بہگیانک یا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جو بگیان جانتا ہو اس کے لئے ایک سبت ہوتا ہے بہگیانک تو آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے جس میں بھی کوششن نمبر 54 کا آپسن نمبر اے دیا ان کا سہی اتر ہے اے کریکٹ آنسر ہوگا اس کا کوششن نمبر 55 کے لیے آنسر کریے گا پوراب اور اتر کی بیچ کی جو دیسہ ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے سب ہی بتائیے پوراب اور اتر کی بیچ کی دیسہ کو کیا کہتے ہیں اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی اس کا آنسر کریے گا بہت اچھے بہت گود دوستوں بہت گود اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا یسا آنسر آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا پورا بارتر کی بیچ کی تحصہ کو اس آنسر کا آ جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر ہے جس میں بھی کوششن نمبر 55 کا آپسن نمبر بھی دیا ان کا سیودتر ہے اس آنسر کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 56 کے لیے دھنی کا بلوم سبت کیا ہوتا ہے سبھی اس کا آنسر کریے گا سبھی جلدی سے آنسر کریے دھنی کا بلوم سبت بتائیے کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر option number D ہوگا نردن دردر یہ سبھی دھنی کے بلوم سبت ہوتے ہیں تو D's کا رائٹ آنسر ہوگا اس نے بھی question number 56 کا option number D دیا ان کا سیوتر ہے D correct answer ہوگا کیا پوچھا گیا ہے دھنی کا بلوم سبت نردن ہوتا ہے اس کا آنسر کریے question number 57 کے لئے آپ کو بتانا ہے آدمی کھندی کا آدمی کھندی گرد کا جنمداتہ کسے کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سبھی اس کا آنسر کریے question number 57 کا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بہت اچھے آپ سے پوچھا گیا آدمی کھندی گرد کا جنمداتہ کسے کہا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر option number D ہوگا بھارتیندو حریس چند کو یا آپسہ نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوششن نمبر پیپٹی سیون کا آپسہ نمبر بھی دیا ان کا سیوت تر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پیپٹی ایٹ کے لیے آپ کو بتانا ہے دوسروں کی باتوں میں دخل دینا کے لیے ایک سب کیا ہوتا ہے سب اس کا آنسر کریے گا دوسروں کی باتوں میں دخل دینا کے لیے ایک سب کیا ہوتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا ہست چھے پ یاس آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہے کیا کہلاتا ہے ہست چھے پ کیلاتا ہے تو آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے انگلہ کوشن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریئے کوشن نمبر 59 کے لیے آپ کو بتانا ہے پیچھے پیچھے چلنے والا کے لیے ایک سبت کیا ہوتا ہے سبھی جلدی سے بتائیے پیچھے پیچھے چلنے والا کے لیے ایک سبت کیا ہوتا ہے بہت اچھے آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد ہی آنسر کریے جلد واجی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈی ہوگا انگامی یاس آپسن نمبر ڈیس کا رائٹ آنسر ہے پیچھے پیچھے چلنے والا کے لیے ایک سبت ہوتا ہے انگامی تو ڈیس کا رائٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے کوششہ نمبر ساٹھ کے لیے سبیس کا آنسر کریے کوششہ نمبر ساٹھ کے لیے آپ کو بتانا ہے تمس کس کی رچنا ہے سبھی جلدی سے بتائیے تمس کے لیے کھا کون ہے اس کا رائٹہ آنسر کیا ہوگا بیس مسائنی مہاں دیوی برما یہ لائٹ کوششہ نہیں آج کا خوڑی سو ناتھ رینڈو ہری سنکھا پرسائی اس پرکار سواپسن سے سبیس کا آنسر کریے گا بیر گردو ہوتا تمس کس کی رچنا ہے یہ پوچھا گیا ہے اس کا رائٹہ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا بیس مسائنی کی یا آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے تمس بیس مسائنی کی رچنا ہے آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس میں بھی کوششہ نمبر ساٹھ کا آپسن نمبر اے ان کا سیود تر ہے یا آپسن نمبر اے کریکٹ آنسر ہوگا آج کی گلاس میں صرف ساٹھ کوشششن ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر یہ ہوگا بہرگ گود دوستوں چلیے دوستوں آج کی کلاس میں ہم نے ہندی کا پیکٹس سیٹ ڈسکس کیا جس میں ساٹھ کشن تھے آئی ہوپ آپ سبھی کو یہ کشن سمجھ آئے ہوں گے سو کلاس کو لائک کیجئے سیر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے وال آئکن کو پیس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفکیسن آپ تک پہنچ سکیں ڈیلی سام کو تین بجے سپیشل ہندی کا سیسن ہوتا ہے کبھی لوگ ڈیلی سیسن کو جوائن کیجئے گا پرینکہ بیری گوڈ اچھا سکور ہے سو کماری رام کماری آپ کا بھی اچھا سکور ہے آسیز بہت اچھے گوڈ آپ کا بھی اچھا سکور ہے امیت بیری گوڈ آپ کا بھی اچھا سکور ہے بہت اچھے چلیے دوستوں پسند آئے لائک کیجئے سیر کیجئے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اچھا سکور ہے آپ کا چلیئے اسی کے ساتھ میں آپ کو ملوں گا انگلی کلاس میں انگلی کلاس ہوگی سام کو آٹھ بجے ٹائم یاد رکھئے گا چلیئے ٹائم یاد رکھئے گا ٹائم یاد رکھئے گا